السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اس وقت ساتھ جہاں رہے ہیں جی خوش رہے ہیں آٹھرینڈا کیچن میں موجود ہوں کیونکہ سارا کام کیچن کا ہی ہے اور تھم نیل سے بھی آپ لوگوں کو پتا چل گیا ہوگا سارے چیزیں میں نے ریڈی کر کے رکھی ہوئی ہے باس اس کو بنانا ہے اچھا یہ سپیشل ویڈیو ان ماں کے لیے ہے جو بہت زیادہ پریشان ہے اپنے بچوں کو لے کے کیونکہ جاتے موسم کی جو سردی ہوتی ہے نا وہ بہت برا بچوں پر اثر ڈال جاتی ہے بچوں کو ٹھن لگ رہی ہے بچے بیمار ہو رہے ہیں ان کو فلو ہو رہے ہیں یا پھر پیٹ کا تھوڑا سا مسئلہ ہو رہا ہے میری بیٹی خود بہت زیادہ بیمار تھی تو میری امی نے اس کو یہ والا کہوہ بنا کے دیا تھا تو بہت زیادہ ماشاءاللہ ایک دن میں فرق اس کو پڑھ کے اب ماشاءاللہ کافی بہتر ہے اور وہ خود یہ دودھ کی بجائے دیوانا یہ کہوہ مانگتی ہے مجھ سے کیونکہ اس کو اس سے سکول ملتا ہے بچوں کو بہت ہی اچھے سے نید آتی ہے اس کیوں پینے سے تو یہ کہوہ بنے گا کیسے ابھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی دن میں دو دفع دینا ہے صبح دے سکتے ہیں اور شام کو سونے سے پہلے دینے تو زیادہ بہتر ہے بچوں کو بہت اچھے سے سوئے گا ایک اور چیز کے لیے میں دو سال سے لے کے اوپر سارے بچوں کو یہ بتا رہی ہیں یعنی دس سال بھی سال سارے بچے پی سکتے ہیں تو میں ابھی تک کچھ یہ کیبا پیتی ہوں جب مجھے تھوڑی سی میری طبیعت حراب ہونا چک ہو جاتی ہے تو میں یہ کیبا پیتی ہوں یہ سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو ٹائمز آیا کیا بگائی ورنچ سے پہلے آپ بور ہو جائیں تو چلے دیکھتے ہیں جی کیا کیا چیزیں اس میں ڈر دی ہیں سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو چیزیں بتا جاتی ہوں کہ ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے سب سے پہلے یہ جو ہے نا اس کو اینڈ میں بتاؤں گی تو یہ سمجھانے میں ادھر سے سٹارٹ کرتے ہیں اچھا یہ ہے جی گرین ٹی سبس پتی آسانی سے مل جاتی ہے ہر جگہ سے اور کوشش کریں پنسار پر لیں وہ بہت اچھی رہتی ہے مجھے پرسنلی بہت پسند ہے گرین ٹی آپ نے لینی ہے یہ ایک ٹی سپون بھر کے نہیں ہے لیکن ایک ٹی سپون ہے ٹھیک ہے ایک ٹی سپون سے تھوڑی سی کم ہے ہم بچوں کا بنا رہے ہیں نا تو تھوڑا سا وہ چیزیں ساری ڈالنی ہے لیکن مقدار تھوڑی سی کم رکھنی ہے اس کے علاوہ سیکنڈ چیز ہے جی یہ موٹی الائچی ٹھیک ہے اور تھرڈ چیز ہمیں چاہیے ہے دارچینی دارچینی اتنی بہت ہے اس سے زیادہ نہیں لینی ٹھیک ہے اس کے بعد جی سونپ ہیں یہ ایک چٹکی بھر کے ہے ٹھیک ہے ایک چٹکی ہم نے بس اتنے سے لینے ہے اور لاس چیز ہے جی یہ پودینہ ہے سکایا ہوا تازہ پودینہ ملتا ہے نا اس کو آپ نے اچھی طرح سے سکا لینے تو وہ اس طرح سے بن جائے گا میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو صحیح سے سمجھا جائے گا میں نے ادھر ڈال کے رکھا ہوا نا یہ پودینہ مل جاتا ہے تو تازہ پودینہ آپ نے سکا کے رکھ لینا ہے اور اس سے یقین کریں بہترین کوئی چیز نہیں ہے یہ آپ کی سردی چاہے بڑوں کی ہے بچوں کی ہے بہت ہی اچھے سے یہ جو ہے نا سردی ہو یا پھر پیٹ کا کوئی پرابلم ہو تو یہ اس کے لئے بہترین ہے پودینہ گھر کا سکایا ہوگا اچھا بڑوں کے لئے میں آپ کو لاس میں بتاؤں گی کہ اس کو کس طرح سے یوز کرنا ہے یہ ساری چیزیں ہو گئیں پانچ کی پانچ چیزیں ایک دو تین چار پانچ ٹھیک ہے اب پانی ہم نے لینا ہے ایک بڑا کپ ٹھیک ہے تقریباً سات آٹھ اونس جو ہے نا فیڈر تیار ہو جانا چاہیے تو یہ ایک کپ جو ہے نا دیکھنی میں بیان گیا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ساری چیزیں اس کے اندر دار دیں اب جی ہم نے اس کو چولے پر رکھنا ہے ہلکی آنچ پر تاکہ یہ اچھی طرح سے اس کا جو ہے نا مکسٹر بنجھے اور لاس چیز جو ڈالنی ہے اوکے جی لاس ہے یہ شکر ڈالنی ہے اچھا چینی نہیں ڈالنی آپ لوگوں نے بچوں کے لئے جب بھی کوئی کہہ وگر آپ نہ رہے ہو ہمیشہ شکر ڈالیں یا گھوڑ ڈالیں ٹھیک ہے یہ بھی آسانی سے میں یہ ایک ٹی سپون میں نے ڈالی ہے اب ان سب چیزوں کو میں چولے پر رکھتی ہوں ان کو پکاتی ہوں پھر میں آپ لوگوں کو ساتھ دکھاتی ہوں سٹارٹ میں تھوڑا سا چولہ تیز رکھنا ہے تقریباً تیس سے پینتی سیکنڈ ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے چولہ جو ہے نا وہ بلکل ہلکا کر لینا ہے اتنا ٹھیک ہے اب آپ نے ہلکی آنچ پر اتنی دے پکانا ہے تقریباً پانچ منٹ لگیں گے پانچ منٹ کے اندر یہ اچھی طرح سے جو ہے نا اس کی ساری چیزیں پانی کے اندر آجیں گے اس کو چھان کے اور ہلکا گرم بلکل ہلکا سا گرم ہو اور آپ اپنے بچوں کو دیں سات سے آٹھ ہونس کا فیڈر آپ دے دیں جیسے آپ دودھ دیتے ہیں اس کی طرح آپ دودھ کے جگہ کہوہ دے دیں تو آپ کا بچہ یقین کریں آپ لوگوں کو بچے کو بہت زیادہ سکون ملے گا جب تک کہوہ بند رہا ہے تو میں آپ لوگوں کو اس کا بتا دیتے ہیں اچھا یہ پودینہ تازہ پودینہ جب سکائیں گے نا تو یہ اس طرح سے آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہوگی اس طرح سے یہ ہو جاتا ہے اور یہ ٹوٹ جاتا ہے اسانی سے اگر کسی بڑے کو پیٹ کا مسئلہ ہے یا پھر الٹی کرنے کا دل کا رہ سردی لگی ہوئی ہے ایک ٹیبل سپون یہ والا جو ہے نا اس طرح سے کر کے چھوٹا چھوٹا ایک ٹیبل سپون بڑھ کے لینا ہے اس میں حالس شہد مکس کرنا ہے اور دونوں چیزوں کو ایک چمچ یہ ہوگا ایک ہی چمچ شہد ہوگا دونوں کو اچھی طرح سے مکس کر کے آپ لوگوں نے کھانا ہے اب یہ اچھی طرح سے جو ہے نا وہ اُبل گیا ہے اس طرح سے بلبلے بن رہے ہیں تقیباً چار سے پانچ منٹ ہوگئے ہیں میڈیم سی آنچ میں نے رکھی تھی وہ دیکھیں پودینے کے پتے کی سن سے فریش ہوگئے اس کے اندر اب اس کو چھان لیں گے اس کو اپنے بچوں کو دیں دیکھیں کتنا اچھا آپ لوگوں کے بچوں کو فیل ہوگا بہت ہی سکول ملے گا آپ لوگوں کے بچوں کو اوکے جی سارا آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے کوئی بچیز اگر آپ کو نہیں سمجھا رہی نا تو آپ مجھے نیچے کومنٹ کر سکتے ہیں اور یا پھر انسٹا گرام پر مجھے فولو کر سکتے ہیں ابھی تک کے لئے دیں امی حالی کو اجازت اللہ حافظ